تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے شہری ہوں یہاں کی پولٹکس کو فالو کرتے ہیں اور آپ نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ نہ سنا ہو ہم اسٹیبلشمنٹ کے اس لفظ کو روز رات کو ٹی وی پروگرامز میں سنتے ہیں تجزیہ کاروں، اینلیس اور جنرلس کے موہ سے اس کے علاوہ سیاستدان بھی آج کل ہمیں ہیوی ڈوز دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لفظ کی اور ہر چیز میں ان کو بلیم کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں عوام میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ضروری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام مسائل کی جڑی وہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی عمران خان صاحب کی ساری پولٹکس اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھومتی ہے جس میں وہ جنرل باجوا کا نام لیتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں کہ انہوں نے میری گورنمنٹ کو ڈی ریل کیا جنرل فیض کا نام اور جنرل باجوا کا نام لیا کرتے تھے اس سے پہلے بینظیر صاحبہ یہ یوز کر چکی ہیں اور پاکستان کے تقریباً تمام سیاستدان استعمال کر چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور آئین کے تحت ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ وزیر آزم سپریم ہوتا ہے کیونکہ وہ پارلیمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے جو کہ عوام کے ووٹ سے آتی ہے لیکن اصل میں آپ کو پتا ہے کہ ایسا بلکل نہیں ہے اور اقتدار کہیں اور ہوتا ہے اقتیار کہیں اور ہوتا ہے ذمہ داری سیویلین حکومت کی ہوتی ہے لیکن طاقت کسی اور کے پاس ہوتی ہے اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ ہے کہ پاکستان بنتے ہی 1947 سے 1958 تک تقریباً دس سال کے عرصے کے درمیان آنے دو وزیر آزم چاہیے تھے پانچ پانچ سال کے لیکن آئے کتنے آٹھ ایٹ پرائم منسٹرز ان دی سپین آف ٹین یرز آفٹر دی انسیپشن آف پاکستان انٹ شوز کہ پاکستان بنتے ساتھ ہی سیاسی حکمرانوں کے لیے بلکل ایک غیر موضوع زمین تھی جہاں پر وہ ٹک نہیں سکتے تھے اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ آٹھ وزیر آزم دس سال کے اندر اندر آئے اور فارق کر دیے گئے تو ایوریج ٹرم ایک سال اور کچھ مہینے بنتی ہے اور ایک لرک کی نوکری سے لمبی ہوتی ہے پاکستان میں لیکن وزیر آزم کی جوب جو ہے وہ سب سے زیادہ انسیکیور جوب ہے پاکستان کے اندر بجائے یہ کہ جو سنگین مسائل ہیں پاکستان کو درپیش ان کا حل نکالا جائے ایک وزیر آزم آ کر سب سے زیادہ انرجی اس بات پر سپنڈ کرتا ہے کہ میں نے پانچ سال کیسے نکالنے ہیں اسی لیے آج پاکستان کو پچتر سال مکمل ہو چکے ہیں لیکن آج تک ایک بھی وزیر آزم ایسا نہیں آیا جو کہ چور بھی آئے پاکستان میں آنسٹ وزیر آزم بھی آئے عمران خان صاحب کی طرح کے جن کا دامن صاف راہ کوئی کرپشن نہیں کی نواز شریف کی طرح کے چور بھی آئے ٹھیک ہے اور بھٹو صاحب کی طرح کے ریولوشنری بھی آئے بے نظیر صاحبہ کی طرح کے لوگ بھی آئے لیکن کوئی بھی پانچ سال مکمل نہیں کر سکا اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ طاقت کہیں اور ہے اور اختیار کہیں اور ہے اور اسی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حالی ہے اس کی مثال ہے شہباز شریف صاحب جب وزیر آزم بنے تو انہوں نے کہا کہ میں مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے طاقتور حلقوں سے بات کروں گا پاورفل کورٹرز لوگ ہسنا شروع ہو گئے کہ آپ سے زیادہ طاقتور کون ہے کونسٹیٹیوشنلی لیکن وہ کیا صحیح رہے تھے تو آج ذرا انیلیسز کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے آپ یہ جانے نہیں سکتے کہ کون انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کون پرو اسٹیبلشمنٹ ہے جب تک آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اسٹیبلشمنٹ میں کون کون سے چہرے اور کون کون سی شخصیات ہوتی ہیں کون کون سے ادارے ہوتے ہیں تب تک آپ پاکستان میں جو بیسیک انڈرسٹیننگ ہے پولٹکس کی اور سٹیٹ کی اس کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں اصل میں بڑے بڑے چرنیلوں اور بڑے بڑے جو ہے وہ بیوروکرائٹس اور اس کے علاوہ ججز اور جو سیاستدانوں کے علاوہ جو بڑے بڑے بزنسمن ہیں جو امیر لوگ ہیں ان پر منحصر ہے اور یہ سب لوگ مل کے اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں لیکن یہ بات بالکل غلط ہے انگریزی میں ایک محاورہ ہے نا کہ طاقت جو ہے وہ بندوق کی نالی سے بہتی ہے تو پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ صرف اور صرف جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے ملٹری کی اس پہ منحصر ہے بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آرڈرز اور حیرارکی وہاں سے جو ہے وہ ٹریکل ڈاؤن کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سوسائیٹی میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے وہ اور بات ہے کہ سیبل سوسائیٹی اس کا بڑا حصہ ہے بڑا رول پلے کرتی ہے اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیبل سوسائیٹی ایک پوزیٹیو رول پلے ہوتی ہے پاکستان میں لیکن میں اس کو نہیں مانتا میں سمجھتا ہوں کہ سیبل سوسائیٹی پاکستان میں ہمیشہ سے جو طاقتور حلقیں ہیں ان کی جو پاور ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے میسز میں اور میسز کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس پاور کے اس چھتری کے نیچے رہنا ہے اس پر جو اٹیلین فلوسفر ہیں انٹونیو گرامشی ان کی جو سیول سوسائیٹی کی تھیوری ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے اور بڑی پریکٹیکل ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں ویسے ان کو بھی فارشسٹوں کے ذریعے بہت مار پڑی تھی اٹلی کے اندر ان کو جیل میں بند کیا گیا تھا کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے اس لیے تو گرامشی کہتا ہے کہ سیول سوسائیٹی is a direct expression of hegemony اور وہ یہ کہتا ہے کہ it's a pattern of established power relations among social groups in a given historical political situation تو وہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیول سوسائیٹی جو ہے وہ جو طاقتور حلقے ہیں جن کی شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں یہ اصل میں ان کی طاقت کو عوام پر apply کرنے کے لیے ایک agency اور ایک طاقت ہے جس کا نام سیول سوسائیٹی ہے اب سیول سوسائیٹی میں کون کون آتا ہے اس میں جنرلس بھی ہو سکتے ہیں صحافی بھی ہو سکتے ہیں میڈیا houses بھی ہو سکتے ہیں اس میں کاروباری افراد بھی ہو سکتے ہیں community leaders بھی ہو سکتے ہیں اس میں ex servicemen بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں تو یہ سارے مل کے اس power کو translate کر کے دیتے ہیں جس میں وہ culture میں ڈھال لیتے ہیں اس کو میڈیا میں ڈھالتے ہیں propaganda کرتے ہیں تو یہ سیول سوسائیٹی جو ہے اس کو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ establishment ہے نہیں it works for the establishment اور پہلے دن سے جس طرح سے میں نے بتایا پاکستان کے اندر اقتدار جو تھا وہ سیولین حکمرانوں کے پاس نہیں آسکا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنیاد ڈالی گئی وہی کوئی بہت اچھی بنیاد نہیں تھی کیونکہ governor journal کا جو عوضہ تھا پہلے اس کو ہی ہم نے ایک ڈکٹیٹر شپ کے لیے استعمال کیا جس میں منتخب حکومتیں ہیں جو کہ وزیر آزم آتے رہے سارے بے شک election نہیں بھی ہوا لیکن وزیر آزم کی پوسٹ کو strengthen نہیں کیا گیا اور آستہ آستہ ان کو فارق کرتے گئے اور اس کے بعد میں جب آئین آیا پہلا تو صدارتی عوضے میں اتنی طاقت آگئی کہ 58, 2B یا اس طرح کی چیزوں کے استعمال کرنے سے منتخب حکومتوں کو گھر بیجنا شروع کر دیا انہوں نے اور پہلے جو مارشاللہ لگے اس میں بھی سکندر مرزا صاحب کا جو رول تھا جن کا بیروکرسی کا اور ملٹری دونوں کا بیگراؤنڈ تھا عیوب خان صاحب as early as 1952 اور 3 بڑی بڑی میٹنگز کو چیئر کر رہے تھے جب امریکہ سے ایڈ لینی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹی سوویٹ الائنسیز تھی اس کے لیے امریکہ سے نیگوسییشن چل رہی تھی اور امریکہ کی کیابنٹ کے لوگوں نے یہاں آنا تھا ہماری ایڈ پیکش کو جو جو ہے وہ ریزیوم کرنے کے لیے ان کو ریزولف کرنے کے لیے تو ان سے انگیش کیسے کرنا تھا اس میٹنگ کو عیوب خان صاحب چیئر کر رہے تھے لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بس سب سے بہترین انسان یہی ہے جو امریکہ سے نیگوشیئٹ کر سکتا ہے تو پہلے روز سے ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کس طرح سے اور پاور کر گئی سیولین انسٹیٹیوشنز کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پنڈی سازش کیس تھا ارلی فیفٹیز میں وہ جن لگبر خان کر رہے تھے بیسیکلی جو کہ خود ایک فوجی افسر تھے تو پاکستان میں پہلے روز سے ہم نے دیکھا کہ تسلط جو ہے وہ سیاسی حکمرانوں کا قائم نہیں ہو پایا انسٹیٹیوشن بیلڈنگ نہیں ہوئی اسی لیے اسٹیبلشمنٹ اور پاور کر گئی اب آپ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ میں کون کون سے افراد آتے ہیں تو اس میں کوئی عام فوجی افسران یا پھر کوئی عام جو سولجرز ہوتے ہیں وہ تو نہیں آ سکتے ظاہری بات ہے تو سب سے طاقتور جو عودہ ہے ملک کا وہ چیف آف آرمی سٹاف کا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ برگیڈی یا ٹیبل ون برگیڈ ہوتا ہے کیونکہ جب بھی پاکستان میں مارشل لہ لگا ہے تاریخ کے اندر تو وہ وہ ہمیشہ سے ٹیبل ون برگیڈ کے تھو ہوتا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پروٹیکشن جو وزیر آزم کی ہوتی ہے یا وزیر آزم ہاؤس کی ہوتی ہے وہ ساری ان کے پاس ہوتی ہے موسلی اور جب ان کو آرڈر جاتا ہے کہ مارشل لہ کا جو ہے نا وہ حکم دے دیا گیا ہے تو وہیں سے اس کو اپلائے کیا جاتا ہے تو کوئی یہ کہے کہ وہاں پر بلڈلیس کو ہو گیا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ جو سیولین فورسز ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اٹھ کھڑی ہوں اور وہ کہیں کہ ایسا نہیں کرنا آپ نے کیونکہ وہ ہیں ہی نہیں بھٹو صاحب کے دور میں وزیر آزم کی سیکیورٹی کے لیے ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس ریز کی گئی تھی لیکن قصوری صاحب کے مرڈر کے اوپر جو بھٹو صاحب کو پانسی لگائی گئی تھی اس کی ایکیوزیشن اس فیڈرل سیکیورٹی فورس کے اوپر لگی اور اس کے بعد اس کو زیا صاحب نے آتے ساتھ جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ یہی کیا کہ اس سیکیورٹی فورس کو ابولش کرو ختم کر دو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس مرڈر میں رول پلے کیا ہے جبکہ یہاں پولیس افسران ہزاروں دفعہ جو ہے وہ قتل و غارت گری کر چکے ہیں راو انوار صاحب چار سو چوالس مرڈر کر چکے ہیں لیکن پولیس تو ابولش نہیں ہوتی بٹ وہ ابولش ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تھرٹ تھا تو اسی لیے اس کے بعد نمبر تین پہ ڈی جی آئی ایس آئی آتے ہیں جو کہ انٹیلیجنس کے سب سے بڑے افسر ہوتے ہیں پاکستان کے اندر تو اسٹیبلشمنٹ تین چار افراد کا نام ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ جو انر گروپ ہوتا ہے جو کہ ملٹری کی ساری آپریشنز کو چلاتا ہے اس کا بھی اچھا خاصا انفلنس ہوتا ہے جس طرح جنرل باجوا کے دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ باجوا صاحب کا اپنا ویجن کچھ اور تھا پاکستان کو چلانے کا کیونکہ ویجن تو وہی سے آنا ہے اور کہیں سے نہیں آنا لیکن چونکہ جو کور کمانڈرز تھے ان کا ویجن کچھ اور تھا اس میں کلیین کورس پیدا ہو گیا اسی لیے ہم نے دیکھا کہ باجوا صاحب اپنے مائنڈ کے مطابق کچھ نہیں کر پائے تو یہ کہنا کہ ایک دو افسران اکھیلے کر سکتے ہیں یہ بھی غلط ہوگا لیکن تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک ایسا آلٹرنیٹیو موجود ہے جو اتنا تگڑا اور اتنا ریسورسڈ ہے اتنا ویل ایکوپٹ ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی سٹیٹ مضبوط ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں کارگو پہنچانے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اینل سی کے علاوہ کوئی اور کمپنی آپ کو مل سکے کیونکہ وہ بڑی ویل ایکوپٹ ہے اور انہوں نے بڑے لمبے عرصے سے انویسمنٹ کر کے اس کو ریس کیا ہے اگر آپ نے سڑک بنوانی ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایف ڈیوی او سے زیادہ بڑا کوئی دارہ آپ کو مل جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیرافرنیلیا ان کے پاس ہے جو ریسورسز ان کے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہیں اور اسی لیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں کچھ بھی کرنا ہے اسیبلشمنٹ کو اوائیڈ کر کے تو وہ بالکل امپوسیبل ہے کیونکہ آپ جس بھی میکمے کے اوپر جس بھی پروفیشن کے اوپر جس بھی انسٹیٹیوشن کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو وہاں پر آپشن صرف ایک بچتی ہے ایون ابھی کچھے کے ڈاکوں کے خلاف جو آپریشن کرنا ہے وہاں بھی پولیس کامیاب نہیں ہو پا رہی اور فوج کو بلانے کی بات ہو رہی ہے اس طرح سیلاب کے اندر زلزلوں کے اندر اور جگہوں میں صرف اور صرف حیرارکی ایک ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی اوپشن نہیں ہے کیونکہ ویل ریسورسٹ کوئی بھی ادارہ پاکستان میں بچا نہیں ہے یا اس کو چھوڑا نہیں گیا تاکہ اوپشن کوئی اور نہ رہے تو اسی لیے ہمیشہ سے استعمال جو ہے وہ کسی نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی برانچ کہی کرنا پڑے گا if you want to make things work in پاکستان اس پر عائشہ صدیقہ صاحبہ جو کہ ایک ایکس بیوروکرائٹ بھی ہیں ان کی کتاب ہے inside military economy وہ میں recommend کروں گا کہ آپ ضرور پڑیں جب میں نے پڑی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنی بڑی ایک state within a state موجود ہے اور اس کا تخمینہ جو اس کا ایکنومک ایمپائر ہے جب اس کا عائشہ صدیقہ صاحبہ لگاتی ہیں تو دوہزار آٹھ میں مشرف کے ٹائم کے فوراں بعد وہ کہہ رہی تھی کہ ہنٹرڈ بلین ڈالرز کی ایمپائر ہے سو ارب ڈالر کی پاکستان ابھی ایک ارب ڈالر کے لیے آئے میں اس سے لڑتا پھر رہا ہے لیکن یہ ساری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب شاید چار یا پانچ گناہ بڑھ گیا اس سے کیونکہ اب کافی پندرہ نہ سولہ سال گزر گئے ہیں اس بات کو اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سیورل بزنسز ہیں جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے بھی ہیں سڑکیں بنانے کے نیٹ وکس بھی ہیں کمیونکیشن نیٹ وکس بھی ہیں ائر لائنز بھی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیری فارمنگ بھی ہے اس کے علاوہ آپ کو کنسٹرکشن کمپنیز بھی مل جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو ڈی ایچ ایز بھی مل جائیں گے ریل سٹیٹ کی ایمپائر بھی مل جائے گی تو دے آر ایکچلی دے ریل سٹیٹ جو کہ پیرلل سٹیٹ ہے تو آپ یہ کبھی سمجھ نہیں پائے کہ اگر آپ ایک شخص کو کریڈیسائز کرتے ہیں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا اسی لئے عمران خان صاحب کی طرح کے لوگ جو کہ ساری اسٹیبلشمنٹ کو باجوا صاحب بنا کے ہمارے سامنے پیکٹ میں بند کر کے پیش کر دیتے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بے وقوق بنا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی شخصیت کا نہیں کسی پرٹیکلر پرسنیلٹی چاہے وہ جنرل کمر جعوید باجوا ہوں یا پھر آسیم منیر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو کسی پرسنیلٹی کا نام نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ تو اگر آپ کسی شخصیت کو برا بھلا کہہ کر یہ ثابت کریں گے کہ میں بہت بڑا چیمپئن ہوں نہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا اور نہ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان فیکٹ اسٹیبلشمنٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ساری عوام کو ایک شخصیت کے پیچھے لگا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شخصیت بدل جائے نا اور میری مرضی کی آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ بھی بینیفیشری ہیں اس کا مطلب ہے اسی لئے عمران خان صاحب کی جو ساری سیاست ہے اس کا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں سپورٹ کیوں نہیں کیا اور ہمیں آنے کیوں نہیں دے رہے ہم سے ڈیل کیوں نہیں کر رہے ابھی ریسنٹلی ان کا بیان آیا ہے کہ مجھ سے بات تو کرو میں تو سب بلانے کو تیار ہوں بات کرنے کو تیار ہوں تو کبھی بھی وہ شخص جو کہ اس سٹرکچر پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا جو کہ اس سارے جو اپریشنلائزیشن کا اصل پروسیجر ہے اس پہ بات نہیں کر رہا وہ کبھی بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو سکتا وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جی ایش کیوں میں میری مرضی کا آدمی آ جائے تاکہ میں حرام سے اقتدار کی روٹیاں توڑوں اور عوام کو بے وقوف بناوں عمران خان صاحب نے اپنے دور کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ میرے فان ٹیپ ہوتے ہیں اور میری ہر گفت کو سونی جاتی ہے اور بلکل ٹھیک ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے اس کے لیے انہوں نے سی آئی اے کی مثال دی لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سی آئی اے is a civilian institution سی آئی اے کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ایک civilian force ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ intelligence gathering کرنا اور وہ امریکہ کی حدود سے باہر operate کرتی ہے تاکہ امریکن انٹرسٹ کو اس کی حدود سے باہر protect کیا جا سکے اور اس کا اندر امریکہ کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو چھیڑنے کا کوئی کام نہیں ہے نہ فان ٹیپنگ کا کام ہے اسی طرح اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو جو raw ہے ہندوستان کی اس میں بھی سابق پولیس افسران آکے چیف لگتے ہیں اور جو پولیس افسران ہوتے ہیں وہ اس کو lead کرتے ہیں آکے تو اس کا بھی فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی لئے جب وہ compare کرتے ہیں ان institutions کو آئی ایس آئی سے تو وہ بالکل غلط کر رہے تھے خان صاحب کوئی اس کا علم نہیں تھا اور وہ کہنا یہی چاہ رہے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن اب روتے کیوں ہوں اب پھر کیوں کہتے ہو کہ ہمارے فان ٹیپ ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے لیکن پہلے جب آپ اقتدار میں تھے آپ کو یہ سوٹ کر رہا تھا تو تب آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ صرف آپ کو بے وکوف بناتے ہیں اور نہ ان کے پاس طاقت ہے نہ یہ کچھ بدل سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی مہرہ آکے بیٹھ جائے گا تو اس کا ایک چھوٹا سا ایمبیٹ ہے وہ آپ کو صرف اس بات پر لڑوا سکتا ہے کہ نواز شریف چور ہے زرداری چور ہے لیکن اصل میں کوئی چور آئے کوئی پاک تامن آئے کوئی آنسٹ آئے کوئی اچھے دل کا آئے کوئی برے دل کا آئے کوئی فیمس آئے یا کوئی انفیمس آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت ان سب کے پاس ہے ہی نہیں اسی لیے نہایت بے وکوف اور مائنڈلیس آدمی ہیں وہ جو کہ ان دونوں سیاسی ریڈران بے شک وہ نواز شریف ہوں عمران خان ہوں یا زرداری ہوں ان کے اوپر لڑ لڑکے ایک دوسرے کو زریل کر رہا ہے اور لوگوں سے لڑائیاں لے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ساری ڈیبیٹ کا صفر کوئی فائدہ نہیں ہے بکوز دا پاور is not lying with these people so it's totally impotent to debate on these personalities ان میں سے آپ کوئی بھی پک کر لیں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وزیر آزم جو کہ خود یہ کہتا ہے کہ میں ہوسٹیج بنا ہوا ہوں جو کہ 22-23 کروڑ عوام کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اگر وہ ہوسٹیج ہے اور اس کی ایک نہیں چلتی اور اس کے فون ٹیپ ہوتے ہیں اور وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا جب تک کوئی اور اس کو سننا رہا ہو سائے کی طرح میرے ساتھ چلتے ہیں لوگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہوسٹیج ہے ایک وزیر آزم اپنے آپ کو نہیں چھڑوا سکتا آپ کے میرے فیصلے کیا کرے گا یہ بات آپ کو اگر سمجھ آ جائے تو آپ اس سارے گھٹیا جو پولٹیکل ڈسکورس ہے جو آج کل ملک کے اندر چل رہا ہے کہ وہ امران خان کو گرفتار کرنے لگے ہیں شہباز شریف نے یہ کر دیا نواز شریف واپس نہیں آ رہا آپ اس سارے گند سے باہر آ جائیں گے اور آزاد ہو جائیں گے اس نون ایشو سے جو کہ ابھی کریئٹ ہو ہوا ہوا ہے اس لیے کیونکہ آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے صرف وہ نوم چومسکی کہتا ہے کہ جس ملک میں سینسرشپ ہوتی ہے وہاں ایک ٹیکٹک استعمال کرتی ہے ریاست کے ایک چھوٹا سا دائرہ بناو اور اس کے اندر بڑی انقلابی ڈیبیٹ کروا دو جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس تو فریس پیچھ آ گئی ہے وہ کھل کے امران خان کو گالیاں دیں وہ کھل کے نواز شریف کو گالیاں دیں اور سوچیں کہ یہ آزادی اظہار رائے ہیں نہیں بھائی یہ چھوٹا سا دائرہ ہے اس کے اندر جتنا مرضی کھیل لو اس سے باہر جانے کی پرمیشن نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ اس ہمریلہ سے باہر نکل کر پوسیبل نہیں ہے کوئی کاروبار کرنا ہے تو وہ بھی اگر ریاست کو سوٹ نہیں کرتا یہ آپ کا کاروباری موڈل تو وہ آ جائے گی اور آپ کو بیٹھ کے نگوشیئیٹ کرنے کا کہے گی تو جس طرح سیانت اور لیون بھی کہتا ہے کہ پاکستان ایک نگوشیئیٹڈ سٹیٹ ہے عمران خان سے بھی آج کل نگوشیئیشن ہو رہی ہے جب بھی پولیس اس کو پکڑنے جاتی ہے تو باہر لوگ بلا لیتا ہے اور وہاں پر جتھا کھڑا ہو جاتا ہے پولیس واپس آ جاتی ہے میرے اور آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف اگر ستر ایف آئی آرز ہوئی ہیں اور ان کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتھوں کی اور غنڈوں کی ریاست ہے جس کے پاس جتنے طاقت ہیں جتنے غنڈے ہیں جتنے افراد ہیں وہ سڑک پہ لائیں توڑ پھوڑ کریں تھانوں پہ حملے کریں عدالت کے دروازے توڑ دیں جو عمران خان صاحب نے ابھی اسلام بات کے اندر کیا ہے اور اس کے بعد آرام سے بیٹھے رہیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا آپ کو تو یہ ہے کہ پاکستان میں جس کے پاس بھی پاور آتی ہے وہ تھوڑا سا اوپر آتا ہے اور اس سے سٹیڈ نگوشیئٹ کر لیتی ہے کہ بتاؤ جی تمہارا کیا ریٹ ہے کس طرح بکھتے ہو تو وہ نگوشیئشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کام چلتا رہتا ہے تو آپ لوگ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا لیڈر آگیا ہے جو انقلاب برپا کر دے گا لیکن سٹرکچر ریمینز دیئر کوئی آئے یا کوئی جائے یا اسی طرح جو ہماری جو ملٹری کی جو انسٹیڈیوشنز ہیں ان کے لیڈر آن آئیں یا جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیکوز دی سٹرکچر ریمینز دیئر تو اس صورتحال میں جو یہ پیرلل سٹیٹ ہے یہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیاست کو چلاتی ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر پانچ چھ سال بعد ایک ویلن کریئٹ کرو ایک ہیرو کریئٹ کرو اور جو ویلن ہوتا ہے عوام اس کو گاریاں دینے لگتی ہے کیونکہ کمیونکیشن چینلز کی پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو چور ثابت کرنا ہے تو صرف دو تین سال چاہیئے صرف دو تین سال چاہیئے دن رات اپنے بندوں سے بلواؤ کہ یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں وہ ڈاکو بن جائیں گے کسی کو اگر پاک دامن صاف کرنا ہے تو دن رات ان سے یہ بلواؤ کہ یہ سب سے سچا اور کھرا آدمی ہے اس نے آج تک ایک روپیہ بھی چوری نہیں کیا اور اس کی کریڈیبلیٹی ریالیٹی سے آگے آ جائے گی ونیچے کہتا ہے کہ کہ اصل میں جو ٹیکس تھا وہ تو اڑ گیا جو اس کی انٹرپیٹیشن تھی وہ رہ گئی تو ہمارے یہاں پر میڈیا سائنس اس طرح فالو ہوتی ہے کہ جو انٹرپیٹیشن کسی بندے کی بنا دی جائے وہ اصل ٹیکسٹ کو ہی غائب کر دیتی ہے اور پاور کر لیتی ہے تو پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو بھی ہیرو رہا ہے اس کو کینسل کرنے کے لیے جو پیرللل سٹیٹ ہے اس نے ایک ویلن کریئٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں اس ویلن کو ہیرو بنایا ہے اور ہیرو کو ویلن بنایا ہے کیونکہ وہ سسٹم پورا بیلنس میں رکھتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہونا چاہے کہ کوئی ایک بندہ اتنا بڑا ہیرو بن جائے کہ اس کے اگینسٹ کوئی ویلن آئی نہ سکے اور ساری عوام کی رائے اس کے پیچھے کانسنٹریٹ ہو جائے اور وہ آکے اس سرکچر کو توڑنے کی کوشش کرے اسی طرح آپ دیکھئے کہ جب بھٹو صاحب تھے تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان نیشنل الائنس بنائی گئی جس میں نو ستارے جس کو کہتے ہیں مذہبی رہنما سارے کٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں کافر ہے بھٹو اور اس نے پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچایا مہنگائی بہت ہو گئی ہے ایک ویلن کریئٹ کرنا تھا جس کو ہیرو بنانا تھا وہ ویلن تھا میاں محمد نواز شریف جس کو زیاء علق صاحب پولٹکس میں لے کر آئے آئی جی آئی بنائی اسلامی جمہوریہ اتحاد اور بہت سی پارٹیز کو ملا کے ایک یونین کریئٹ کی اور آئی جی آئی کا وزیر آزم نواز شریف بن گیا اور فلی پروپگینڈا کا استعمال کیا بینظیر کے اگینسٹ اور لیٹ نائٹیز میں نیپ کو بھی پیچھے لگا دیا بینظیر کے اس کے علاوہ اس کے کردار کشی کی کیمپینڈز چلیں فوش کیمپینڈز چلائی گئیں اس کے اگینسٹ تاکہ اس کا زور ٹوٹ جائے اور وہ مقبول سیاسی رہنما نہ بن سکے نواز شریف کو ایز اپپٹ استعمال کیا اتنار سا اور وہ استعمال ہوا اور اس سائی صورتحال میں وہ دو بار وزیر آزم بھی بن گیا اور بینظیر کا زور آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا اور جو پولرائیزیشن ہے وہ مینٹین ہو گئی ایک پارٹی کا جو رول ہے وہ ٹوٹ کے دو پارٹیز میں کنورٹ ہو گیا اس کے بعد نے مارشل لاؤ لگ گیا مشرف صاحب کا مارشل لاؤ رہا کافی عرصہ اور اس کی نواز شریف سے اقتدار چھینہ گیا جو کہ بینظیر سے اقتدار چھیننے کے لیے لانچ کیا گیا تھا تو نواز شریف صاحب نے لیسن لن کر لیا کہ یہ تو بہت کام خراب ہے یہ تو غلط کی ہے میں نے مجھ سے غلطی ہوئی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس ساری سٹرگل میں نواز شریف جلا وطن ہو گیا دوہزار آٹھ میں مرتے مرتے پھر جا کے جمہوریت واپس آئی پی بس پارٹی کی حکومت بنی بینظیر کو بیسے الیمنٹ کر کے مار دیا گیا جس طرح اس کے والد صاحب کو مارا گیا تھا تو اس کے بعد نواز شریف صاحب ملک میں واپس آئے مساکہ جمہوریت اس سے پہلے ہو چکا تھا تو پھر ان دو پارٹیز نے تحیہ کیا کہ اب جمہوریت کا تسلسل چاہیے ہمیں ہم دونوں میں سے کوئی ڈیل نہیں کرے گا پہلی حکومت آتی بیپس پارٹی کی دوسری آتی ہے میاں محمد نواز شریف کی نون لیگ کی اب اس ساری صورتحال میں مساکہ جمہوریت سے ڈیپ سٹیٹ کو نقصان پہنچ رہا تھا کیونکہ انہیں علم تھا کہ اگر یہ دو پارٹیز رول کرتی رہی تو بھائی ہیرو بن گئے دونوں ویلن کا ہیں سسٹم کو منٹین بھی تو کرنا ہے نا کیونکہ گراؤنڈ ہموار رکھنی ہے تو اس کے لیے ایک تیسری طاقت انٹریڈیوز کروائی گئی اور حمید گل صاحب سے اس کا آغاز ہوا شجاہ پاشا صاحب پر وہ پہنچی زہیر الاسلام صاحب نے ان کو گود لیا پھر باجوہ صاحب نے گود لیا پھر فیض صاحب نے گود لیا اور ان کا نام ہے عمران احمد خان نیازی عمران صاحب کو لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ ٹو پارٹی سٹرکچر جو ایک پیچ پر آگیا ہے اس کو توڑنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سموثلی رن کرتے گئے سسٹم کو تو ایک ٹائم آئے گا کہ ہمارا سٹرکچر چیلنج ہونا شروع ہو جائے گا تو اسی لیے تھرڈ فورس ہیس تو بی انٹریڈیوز اور ان کو سارے مسائل کا حل بنا کے لانچ کیا گیا اور وہ آرام سے لانچ بھی ہو گئے اور اس دوران انہوں نے وزیر آزم بننے کے بعد جو رگ ڈیلیکشن تھا دوہزار اٹھارہ کا آر ٹی ایس بند کر کے ہوا جس کو تسلیم بھی کیا جنرل باجوہ نے بھی کہ پچھلے سال ہی ہم نے سیاست چھوڑی ہے اس سے پہلے ہم کر رہے تھے اس کے طرح وہ وزیر آزم بنے اور انہوں نے آکے پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیا پیکا لوگ کو سزاؤں کو بڑھا دیا صحافیوں کو افسار عالم کی طرح کے صحافیوں کو گولیاں لگیں ان کے دور میں مطی اللہ جان کو اٹھایا گیا ڈرگز کے کیسز بنائے گئے رانہ صنع اللہ کے اگئے اس جو کے ثابتی نہ ہو سکے اور اس ساری صورتحال کے اندر مقصد یہ تھا کہ ون پیج کو فلی انجوائے کریں جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان صاحب نے ایسے بیانات دیا جیسے نپولین بونا پارٹی ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے لیے اس سے بہترین جرنیل پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اور نواز شریف کو شرم آنی چاہیے کہ وہ انسٹیٹیوشنز کے خلاف اور آرمی چیف کے خلاف بات کرتا ہے اور اس طرح عمران خان صاحب نائنٹیز کے نواز شریف صاحب بن گئے ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی ٹائم آیا ان کا جو ٹینئور پورا ہونے کا تو پھر اصل سٹیٹ نے پیرلل سٹیٹ نے سوچا کہ بھائی اب تو یہ بھی ہیرو بن رہا ہے تو اب کیا کرنا ہے ان کو بھی بناو ویلن اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ویلن تھے ان کو ہیرو بنا دو کیونکہ وہ جو چور تھے جن پہ بیس سال انویسٹمنٹ کی ہے کہ ان کو چور ثابت کرنا ہے یہ ڈاکوں ہیں یہ چور ہیں وہ اور بات ہے کہ ایک روپیہ عمران خان صاحب بھی کسی سے برامت نہیں کرا سکے اور سارے نحیب کے کیسز بھی اوورٹن ہو گئے لیکن ان چوروں کو پھر دوبارہ سے کہا گیا کہ اب آپ آجائیے پلیز تو اس طرح نواز شریف صاحب کا انقلاب بھی پیداوار تھے وہ آج کلنٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں یہ ہے پاکستان کی سیاست اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ یہ سٹرکچر ایسی چلتا رہے گا ایک آدمی جس کو ہیرو بنایا جائے گا وہ ویلن بنے گا جیسے ہی وہ اقتدار میں واپس آئے گا بشک وہ عمران خان ہو نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو وہ ایک منٹ سے پہلے پرو سٹیڈ بن جائے گا ایک منٹ سے پہلے پرو اسٹیبلشمنٹ بن جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ چلنا ہی ایسے ہے یہ چیز چیلنج نہیں ہو سکتی تو اس ساری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سٹرکچر سمجھایا جائے مجھے یہ مت کہیے گا کہ اس کا سلوشن پروائیڈ کیجئے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے اور اس کو ختم کیسے کرنا ہے وہ میرا کام نہیں ہے صحافی کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اصل مسئلہ ہے معاشرے کے اندر وہ پروجیکٹ کر کے آپ کو دکھائے اس کا سلوشن عوام نے اپنی رائے سے اپنے ووٹ سے کرنا ہوتا ہے اگلے الیکشن میں وہ جب بھی ہوتا ہے جا کے اپنے وزیر آزم سے اپنے سیاسی رینماوں سے اپنے حلقے کے پولیٹیشن سے یہ سوال کیجئے کہ can you fight this structure آپ structure کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ deep state کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ milbus کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جو میں نے explain کیا اس سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ civilians کو protect کرنے کے لیے ان کی leadership کو protect کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور آپ کا agenda کیا یہی رہے گا اقتدار میں آنے کے بعد بھی یا تب آپ one page کی بات کرنے لگیں گے تو اس بنیاد پہ سیاسی رینماوں کا انتخاب کیجئے تب حل نکلے گا جو کہ اصل مسائل کو reform کر سکیں کسی ایک شخصیت کو گالی دینے والا بالکل anti establishment نہیں ہے اس وقت پاکستان میں کوئی anti establishment party نہیں ہے in fact یہ partyیاں ہیں ہی نہیں نہ یہ سیاستدان ہیں they all work for the establishment and they are for the sake of the establishment اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے extension دینے کی بات ہوتی ہے تو سارے مل کے باز باز آپ کو extension دیتے ہیں اور اب ان میں سے چند ان کی تعریفیں کر رہے ہیں چند گالیاں دے رہے ہیں سب کے سب بے وکوف بنا رہے ہیں میری recommendation یہ ہے کہ اس ساری debate سے ہی باہر آ جائیے don't support any of these gentlemen ان میں سے کسی کے پاس کوئی solution نہیں ہے unless کہ آپ کی رائے اتنا dominate نہ کرے کہ یہ structure کو توڑنے کی بات کرنے لگیں تب تک ان میں سے کوئی بھی آپ کی support deserve نہیں کرتا thank you